موسیقی یونک سوال بھی ہے اور ایسا معاملہ مرتبہ پیش آیا بھی ہے ویڈیو کے اندر میں نے دیکھا تھا نمازی نے نیت باندھی اور جیسے ہی لوگ روکو یا سجدے کے اندر گئے تو ان کے آگے سے ایک شخص آیا اور ان کے ساتھ ویسے تو وہ نماز کی حرکات جو ہے کر رہا تھا دیکھنا میں یہ لگتا تھا کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن جیسے ہی لوگ روکو سجدے مگئے تو وہ آگے رکھے ہوئے موبائل اور پرس وغیرہ کو نمازی کے آگے سے لے کر بھاگ گیا لہذا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کو کن صورتوں میں توڑ دینا چاہیے اور کہ ان صورتوں میں نہیں توڑنا چاہیے تو اس کے لئے قائدہ یہ ہے کہ جیسے اول تو یہ کہ موبائل یا ایسی کوئی قیمتی چیز وائلٹ یا واؤچ وغیرہ آگے رکھنا نمازی کو یہ بھی درست نہیں کہ اس سے ایک تو دھیان بھٹتا ہے اور نماز کے آگے کوئی چیز اس طرح رکھنا کہ جس سے توجہ اس کی نماز سے ہٹ جائے یہ فیل ہے بھی مکرو لہذا اس کو جیب میں ہی رکھنا چاہیے یا پھر کوئی ایسا معاملہ رکھے کہ نمازی کے وہ چیز آگے نہ ہو اب اگر یہ کہ کسی کوئی موبائل اگر کوئی لے کے بھاگتا ہے نمازی کے آگے سے یا کوئی ایسا سامان رکھا ہے مثلا یہ کہ جیکٹ وغیرہ بھی رکھی ہے یا ایسا کوئی کپڑا رکھا ہے کہ اس کو لے کے بھاگتا ہے تو اس کے لئے نماز توڑ دینے کی اجازت ہے یعنی آدمی نماز توڑ کے اپنے سامان کی حفاظت کر سکتا ہے اسی طرح بہار شریعت کے اندر مفتی حمجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی نے بعض مسائل کو فتح و عالم گری اور دور مختار سے نکل کیا ہے کہ کہاں پہ نماز توڑنے کی اجازت ہے اور اس کے اندر ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اپنی یا پرائی جان کی حفاظت کے لئے نماز کو توڑ دینا یا اپنے یا دوسرے کے ایک درحم کے نقصان سے زیادہ یا ایک درحم تک کے نقصان کے لئے نماز کو توڑ دینا اب درحم کیونکہ وہ پہلے کے وقت کے چاندی کے سکھے ہوا کرتے تھے اب ظاہر سے بات ہے کہ جو موبائل ہوتا ہے اس کی قیمت ایک درحم سے کہیں زیادہ ہے یعنی فیچر فون بھی اگر ہوگا چھوٹے سے چھوٹا تو اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ زمانہ انڈرویڈ کا ہے لہذا کسی کے پاس جو موبائل ہوتا ہے وہ کم از کم پانچ ہزار سے نیچے کا تو شاید ہی ہوتا ہے اس سے اوپر کہ ہی ہوتا ہے نماز کو توڑ دینا جائز ہے اگر کوئی اس کو اٹھا کے لئے کہ بھاگ رہا ہے تو وہ نماز توڑ کے اس کو پکڑ سکتا ہے اس کی شریعت میں اجازت دیں اسی طریقے سے اپنی اپرائی جان کے خطرے کے لئے مسئلہ نہیں ہے کہ اس نے نیت باندھی اور کوئی شخص اس کو مدد کے لئے پکار رہا ہے اور یہ اس کو مدد کرنے پر قادر ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز توڑ کے اس کی جان بچائے اب جیسے کوئی پانی میں گر رہا ہے ڈوب رہا ہے یا اونچائے سے گر رہا ہے یا آگ میں جل رہا ہے تو ایسی تمام صورتوں میں نماز توڑ دینے کا حکم ہے اسی طرح خواتین کے لئے کہ گھر میں کام وغیرہ کرتے وقت اگر سالن جو ہے جل رہا ہے اور انہوں نے نیت باندھی گیس وغیرہ بند کرنے کا خیال نہ رہا اور ایسی صورت میں اب یہ ہے کہ اگر چار رکعت کی نیت بان لی تو چار رکعت سے پہلے معلوم میں کہ اب یہ گیس پہ جو سبجی ہے یہ جل جائے گی تو ایسی صورت میں نماز کو توڑ کے گیس کو بند کر کے سبجی کی حفاظت کی جا سکتی ہے اسی طرح کر مان لیجی یہ دودھ وغیرہ رکھا ہے اور یہ جانتے ہیں یا بے دھیانی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعزان ہوتی ہے یا دودھ رکھنے کے بعد ذہن نہیں رہتا اور اس کے اوبل کے گر جانے کا خطر آئے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی مال کا ضائع ہو جانا ہے تو اس کے لئے بھی نماز کو توڑ دینے کی جازت ہے یا اگر کوئی ایسا چھوٹا بچہ ہے کہ بیڑ وغیرہ پر بیٹھا ہے اور نماز میں خاتون نے نیت بان دی اب اس کا اندیشہ یہ ہے کہ وہ نماز میں گر جائے گا یا پھر زینے پر گیلری میں رہیسی جگہ پر ہے کہ جہاں اس کے جان کا خطرہ ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو شعور نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی نماز توڑ کے اس کی حفاظت کی جائے گی یہ گرنے سے پہلے کی جائے گی یعنی یہ امید نہیں لگا جائے گی کبھی یہ گرے گی کیونکہ وہ چھوٹا ہے مدد کیلئے تو نہیں پکار سکتا ظاہر ہے اور اس کو اسی سکندیشہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہے تو اگر چھوٹا بچہ بیڑ سے چلتا وہ آیا ویسے اکثر سے ماملے اس صورت میں ہوتے ہیں کہ بچہ سویا ہوا ہے اور والیدہ نے نماز کی نیت بان دیا اب اچانک سے نیت باننے کے بعد وہ اٹھ گیا اور روتا ہوا بڑھتا ہے آگے کی طرف تو اس کو یہ ذہن نہیں رہتا تو ایسی صورت میں بھی اس کی حفاظت جو ہے جانگی کی جا سکتی ہے نماز کو توڑ کے تو سوال دراصل یہ اس کو موبائل کے اٹھانے کا تھا لیکن میں نے اس میں جید دیگر صورتیں وہ بیان کر دی کچھ قائد ہے تاکہ آپ کو معلوم چل سکے کہ ہاں موبائل اگر کسی کا ہے یا موبائل کے مثل کوئی قیمتی چیز ہے آگے سے لے کے بھاگتا ہے اگر کوئی تو نماز توڑ کے اس کو پکڑا جا سکتا ہے اس صورت میں نماز توڑنے کی حفاظت ہے اور موبائل کے لئے سوال اس لئے آئے کیونکہ شاید موبائل کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے اور باقی جہاں نماز توڑنے کا شریعت نے اجازت دی ہے وہاں میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ جہاں جان کا خطرہ ہو اپنی پرائی یا ڈوپتے حکم وہاں نماز توڑ سکتے ہیں اب لوگ سوال پوچھتے ہیں والدین کے پکارنے کے بارے میں بھی کیا نماز توڑ دینے کا حکم ہے تو فرض نماز تو اسی صورت میں ٹوٹے گی جہاں مدد کی ضرورت ہو اور اس کے مسائل وہی ہیں جو ابھی بیان کی ہے کہ والدین مدد کو پکارنے ہیں کوئی دوسرے اس کے لئے نماز توڑنے کا حکم ہے تو یہ حکم مطلق ہے کسی رشتہ دار کی خاص قید کے ساتھ نہیں ہے یعنی جب باہر والا پکار مدد کے لئے کسی جان کا خطرہ ہو تو وہاں اپنے کبھی یہی حکم ہے اپنا پکارے تب بھی نماز کو توڑ سکتے ہیں اور اگر نفل نماز کی بات کی جائے تو صرف اس لئے کہ اگر سامنے والے کوئی چیز معلوم ہے یعنی کہ نماز بندہ پڑ رہا ہے اس کے بعد بھی وہ کسی ضرورت کے تحت بلاتا ہے یعنی کوئی ایسا ضعیف ہے والدین کہ ان کی دوا کی ضرورت ہے یا کوئی چیز تو نفل نماز تو توڑ دینے کا حکم ہے اور اگر یہ انہیں معلوم نہیں ہے نماز پڑ رہے ہیں اور آپ کو لگاتار آواز دیتے ہیں تو ایسی صورت میں جا سکتے ہیں اور اگر ان کو معلوم ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ نماز مکمل کر لوگے کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز کو مکمل کرنا چاہیے مگر فرض نماز محض کسی کے پکارنے سے نہیں توڑی جائے گی جب تک یہ پکارنا صحیح مدد کے لیے نہ ہو اور سامان چوری ہونے کے لیے بھی جو ہے وہ نماز توڑ سکتے ہیں اب جانور کا بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو یہ غمان ہو کہ جانور کو دوسرا جانور کھا جائے گا مثلا یہ کہ اس افر پر نماز پڑ رہا ہے اس کے ساتھ بکری وغیرہ کا بچہ ہے یا آنگن میں بکری کا بچہ ہے اب ظاہر ہے کہ بھیڑی انہیں اس کو کھانے کی کوشش کی تو جانور کی حفاظت کے لیے بھی نماز کو توڑا جا سکتا ہے کیونکہ جانور کی حفاظت بھی ضروری ہے تو اس لیے نماز کو توڑ کر جانور کی حفاظت کی جا سکتی ہے اب یہ حفاظت اگر یہ کہ مرگیوں کے باڑے کے اندر اگر بلیوں نے حملہ کر دیا یا بھینس بکری وغیرہ کے اوپر بھیڑی انہیں یا کسی ایسے درندے نے کھانے کے لیے تو مہا جانور کی جان کی حفاظت بھی ہے تو ایسے صورت نماز توڑا سکتے ہیں جس طرح اپنی یہ انسان کی جان کی حفاظت کے لیے نماز کو توڑا جا سکتا ہے